جب گرمی کے روزے آتے ہیں تو بارہ گھنٹے آدمی پیاس سے تڑپ کے رہ جاتا ہے آئے تم بارہ گھنٹے کی پیاس برداشت نہ کر سکے لیکن میرے نبی کی اولاد نے بہتر گھنٹے پیاس برداشت کی ہے بہتر گھنٹے بھوک برداشت کی ہے بہتر گھنٹے تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملا بہتر گھنٹے پیاس برداشت کی ہے میرے نبی کی اولاد نے زبان خوشک ہو گئی گلہ خوشک ہو گیا لب خوشک ہو گئے لیکن پھر بھی نبی کی اولاد نے اہل بیت نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا لیکن پھر بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑا مالک تو جس رضا پہ راضی ہم بھی تیری رضا پہ راضی پانی کو روکے ہوئے آگے انسانی شکل کے درندے کھڑے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے میاں یہ کافر نہیں ہیں یہ یہودی نہیں ہیں یہ عیسائی نہیں ہیں یہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں چھے ماہ کا علی اصغر ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے ننھے بیٹے علی اصغر کو اٹھا کے لے گئے کہنے لگے یہ زیدیو یہ ننھا سا بچہ ہے اس کی زبان خوشک ہو گئی ہے اس کا گلہ خوشک ہو گیا ہے اس کا پیٹ پانی مانگ رہا ہے خدا کے لیے مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو میرے بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دو اگر تم میرے بیٹے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دیتے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت میں میں تمہیں ہوز کوسر کا جام پلاؤں گا جنت میں میں تمہیں ہوز کوسر پلاؤں گا اگر تم میرے بیٹے کے لیے اس ننھے سے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دو ہائے مگر ان کم بختوں نے ان زلیلوں نے ان ظالموں نے پانی تو نہ دیا علی اصغر کا خون نچوڑ کی امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا پانی کے بدلے ایک ایسا خطرناک تیر مارا ایک ایسا زہریلا تیر مارا کہ چھ سالہ ننھے معصوم بچے علی اصغر کی گلے میں بے وسط ہو گیا امام علی مقام امام حسین زندہ بیٹے کو لے کے گئے تھے آئے لاش اٹھا کے واپسی کی طرف جا رہے ہیں دس محرم الحرام کا دن کبھی نہیں بھولے گا کبھی نہیں بھولے گا جوانوں مومنوں کو قبر تک کیا قیامت تک نہیں بھولے گا دس محرم الحرام کا دن اہل بیت کی بیٹیوں کو جب خیموں سے نکالا تو حضرت زینب نے دیکھا کہ بہتر سر نیزوں پہ لٹکے ہوئے بہتر سر نیزوں پہ لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے ایک معصوم سا ننہ سا سر علی ایسغر کا سر بھی موجود ہے حضرت سیدہ زینب یہ کربلا کی وہ خاتون ہے جس نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اکبر کی شہادت زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علی ایسغر کی شہادت زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ اکبر ایک ہتر لاشوں کے کٹے ہوئے سر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جب حضرت سیدہ زینب نے بہتر لاشوں کے سر نیزوں پہ لٹکے دیکھے تو اس وقت سیدہ زینب نے چند الفاظ کہے یہ وہ الفاظ ہیں جسے سنتے ہی زمین تھرا اٹھی آسمان کانپ اٹھا فرشتے رونے لگ گئے چریند پریند غم حسین میں غم حضور کی آل میں رونے لگ گئے سیدہ زینب کے یہ الفاظ سن کر مومنوں کے جگرے پھٹ گئے کلیجے پھٹ گئے سیدہ زینب نے جب بہتر لاشوں کی سر نیزوں کے اوپر لٹکے دیکھے تو مدینے کی طرف موں کیا مدینے کی طرف اپنا رخ کر کے کہنے لگی ہو میرے نانا اے مدینے کے شہنشاہ اے محمد مصطفیٰ آ دیکھ آج تیرے حسین کی بارات ہے اے مدینے کے شہنشاہ اے محمد مصطفیٰ آ دیکھ تو صحیح آج تیرے بیٹے امام حسین کی بارات ہے آ کے دیکھنا تیرے بیٹے حسین نے اپنی بوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہوا ہے اور اپنے خون کے کتروں سے بنایا ہوا لباس گلے میں ڈالا ہوا ہے پہنا ہوا ہے اور میرے نانا اے مدینے کے شہنشاہ اے محمد مصطفیٰ ایک بار آ کے دیکھ تو صحیح کہ تیری امت نے ہمارا کیا حال کیا تیری امت نے ہمیں کتنا زلیل کیا کتنا رسوا کیا تیری امت نے ہمارے سر تن سے جدا کر دیئے اور نیزوں پر لٹکا دیئے جس حسین کے گلے کو تو دن میں سو مرتبہ چومہ کرتا تھا آج اس حسین کے گلے میں تیری امت نے چورا پھیر دیا ہے آج اس حسین کا سر تیری امت نے تن سے جدا کر دیا ہے آ دیکھ اپنی امت کی وفاؤں کو جس امت کے پیچھے تو دن رات رویا کرتا تھا دن رات تڑپا کرتا تھا میرے آقا میرے نانا آ جا آ جا ہاں کی کربلا کی سرزمین پر ایک بار اپنوں کا حال تو دیکھ آ دیکھ آج تیرا حسین سرخ جوڑا پہن کر بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے جسم بکھر گیا بدن کی بوٹیاں بکھر گئیں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بوٹی بوٹی الگ کر دی گئی جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اے محمد مصطفیٰ میرے مدینہ کے شہنشاہ آکے دیکھ تو سہی آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں اور تیرے اپنوں نے ہی ہمیں قید کر رکھا ہے تو ایک زوردار ہوا چلی زوردار ہوا چلی جب کوفہ والوں نے کفن بھی نہ دینے دیا تو ایک زوردار ہوا چلی اس ہوا نے مٹی اڑا کر ان لاشوں کو کفن دیا مٹی کا کفن پہننے والے نواسہ رسول امام یعنی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر جب ابن زیاد کے سامنے گیا تو ابن زیاد دیکھ کر کہنے لگا میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمک رہا ہے اس کے بعد ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی حضرت امام حسین کے لبوں پر ماری ادھر چھڑی کا مارنہ ہی تھا ادھر ایک صحابی بیٹھے تھے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے لگے بگ بخت ہے یہ چھڑی ہٹا لے اور لانتی یہ چھڑی ہٹا لے یہ چھڑی ان لبوں پر نہ مار یہ چھڑی اس موں پر نہ مار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے حضور علیہ السلام اس چہرے کو دن میں سو مرتبہ چمک کرتے تھے اور جن لبوں کو جن رخصانوں کو نانا نبی سو مرتبہ چمک کرتا تھا اور بدبخت تو ان لبوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے اس چہرے کے اوپر چھڑی مارتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی ہٹا لے چھڑی ان لبوں کو اللہ کے نبی دن میں سو مرتبہ چمک کرتے تھے اہل بیت کا گھرانہ کٹ گیا شہید ہو گیا زبا ہو گیا پاش پاش ہو گیا آج چودہ صدیوں بعد بھی یہ لوگ مر کر زندہ رہے اور یزید زندہ رہ کر مرتا رہا گھبال کہتا ہے یزید مٹ گیا یزید کا نام و نشان مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین قیامت تک زندہ رہے گا کٹ گئے شہید ہو گئے زبا ہو گئے لیکن سنو ظالم کا ساتھ نہیں دیا جھوٹ نہیں بولا ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا حسین ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی برا وقت آ جائے ظالم کا ساتھ نہ دینا ظالم کا ساتھ نہ دینا اور ہاں مظلوم کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو نماز کبھی نہ چھوڑنا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا